موسیقی اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا جس میں چینی بہران پر ایف آئی اے کی تحقیقاتی رپورٹ کا فرانزک کرنے والی کمیشن نے اپنی حتمی رپورٹ پر آج بریفنگ دی جس کے بعد وزیراعظم نے فرانزک رپورٹ کو پبلک کرنے کا حکم دیا فرانزک رپورٹ میں جہانگیر ترین مونس الہی اومنی گروپ اور عمر شہریار کو چینی بہران کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے فرانزک آرڈٹ رپورٹ میں چینی سکینڈل میں ملوث افراد کے خلاف فوجداری مقدمات درج کرنے اور ریکاوری کرنے کے سفارش کی گئی ہے جبکہ رپورٹ میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ ریکاوری کی رقم گنے کے جو متاثرہ کسان ہیں ان میں تقسیم کی جائے جبکہ اس حوالے سے وزیراعظم کے معاونے خصوصی براہ احتساب شہزاد اکبر نے کہا کہ کمیشن نے چینی بہران کا ذمہ دار ریگولیٹرز کو قرار دیا ہے جن کی غفلت کے باعث یہ بہران پیدا ہوا اور قیمت بڑی کمیشن نے کیسز ناب ایف آئی اے اور انٹی کرپشن کو بھیجوانے کے سفارش کی اور ایت کے بعد وزیراعظم کے ہدایات پر سفارشات تیار ہوں گی اس رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے جانگیر ترین نے کہا تھا کہ جس قسم کے جھوٹے الزمات آج مجھ پر لگائے گئے ہیں ان کا سن کر مجھے دھچکہ لگا مونس الائی کا کہنا تھا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کسی شگر مل کے بورڈ یا مالجمنٹ میں شامل نہیں ہوں نون لیک نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی رد عمل نہیں دیا ہے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ چینی بہران پر پیش کی جانے والی جو رپورٹ ہے یہ گمراکن ہے جبکہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیراعظم نے کابینہ میں شامل مشیروں اور معاونین خصوصی کو اساسے ظاہر کرنے کا بھی حکم دیا ہے وزیراعظم نے کابینہ کو حکم دیا ہے کہ تمام مشیر اور معاونین خصوصی اپنے اساسے فوری طور پر کابینہ ڈیویجن میں ڈیکلیئر کریں وفاقی کابینہ میں غیر منتقی براقین کے تعداد انیس ہے اگر یہ بھی اپنے اساسے ڈیکلیئر کرتے ہیں تو یقیناً ایک اچھا اقدام ہے لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کیا اس کی وجہ حکومتی وزراء پر نیپ کی جانب سے شروع ہونے والی تحقیقات ہیں یا حکومت خود احتسابی کی جانب واقعی آگے بڑھ رہی ہے میں بات کروں گی مجھے جوائن کی ہے وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب نے السلام علیکم بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ نے وقت دیا علی محمد خان صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ریپورٹ سامنے لاکر اس حکومت نے ایک بڑا اچھا ایک پریسیڈنٹ سیٹ کی ہے اس سے پہلے بڑے کمیشن بنتے رہے کبھی ریپورٹس اس طرح سامنے نہیں آئیں پبلک ہونا تو بڑی دور کی بات اب کابینہ نے ریکاوری کر کے پیسے عوام کو دینے کی سفارش کی ہے یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کابینہ کی سفارشات کی روشنی میں آنے والے دنوں میں ایکشن ہوگا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے لیکن جو پرائیم منسٹر صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ مفادات کے ٹکراؤں سے متعلق فوری قانون سازی کی جائے کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس کا کیا مقصد ہے اس کی قانون سازی کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ تو بڑی عام سی بات ہے پوری دنیا میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے ایون کہ عمران خان صاحب جب آپوزیشن میں ہوتے تھے ہمیشہ اس بات پر بڑی تنقید کرتے تھے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے اب کانون سازی لانے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے دو سالوں میں بھلے ہی وہ آپ کی حکومت کے لوگ ہیں جنہوں نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے ذریعے فائدے اٹھا لیے مفادات کا ٹکراہ ہوا فائدے مل گئے ان کو کوئی پوچھ گش نہیں ہوگی کانون سازی کے بعد اب یہ سارا مرالہ پھر آگے آپ لوگ اس طرح چیزیں ٹیک کریں گے اس سے پہلے کچھ چھوڑ دی ہے سب کچھ آج بڑا اہم دن ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا مجھے آج وہ دن بھی یاد آ رہا ہے کہ جب میں کابینہ کا حصہ بنا تو دوسری تیسری میٹنگ مجھے یاد ہے امران خان صاحب نے کابینہ میں کابینہ کے ہم وزراء کو ایک بات کی اور وہ آج اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کو اس بات پر صرف روح کیا ہے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ باقیگہ ہمیں اس طرح بٹھا کے سامنے مخاطب کر کے کہا کہ میں سیاست کرنے نہیں آیا میں اس ملک اٹھیک کرنے آیا ہوں اور میں الفاظ کم و بیش یہ تھے کہ میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن آپ لوگوں میں کسی کرپ کو نہیں چھوڑوں گا تو یہ میسج تھا بڑا لاؤڈ ان کلیئر تو دی کیابینٹ میمبرز کہ what should be the way forward what should be the order of the day اس پہ کوشش کی گئی کابینہ کے وزراء نے کوشش کی اللہ کا کرم ہے کیابینٹ میمبرز میں سے فیڈرل کی میں بات کر رہا ہوں کوئی بڑا کوئی سکیم وغیرہ کوئی ایشو ابھی تک نہیں اٹھا یہ جو انکوائی تھی یہ اس کو میں تاریخی اس لئے کہتا ہوں کہ ہماری ہاں ہمیشہ اعتصاب ہوتا ہے کوئی اور کرتا ہے حکومت میں جب آتے ہیں اپنے اعتصاب تب ہوتا ہے جب آپ اپنے اعتصاب میں چلے جاتے ہیں this is for the first time in the last 30, 35, 40 years کہ an incumbent government a sitting prime minister is calling an inquiry in which some of his own government members or some of his own party members may be involved اور اس کو انکوائری کال کی اس کو public کیا پھر forensic audit کا پھر forensic audit کو بھی public کر دیا اور اب اس میں criminal liability کی طرف بھی بات آگے جاری ہے اور جن لوگوں کو نقصان پہنچا دیکھیں اصل کام کیا ہے جس نے جرم کے اس کو سزا پہنچے جس کے ساتھ ہوا ہے اس کو relief پہنچے تو اس کی بھی کوشش کی جاری ہے دو باتیں اور کروں گا پھر آپ اگرہ سوال کیجئے گا میں اس بات پر خوش ہوں کہ صرف عمران خان صاحب کا یہ یہ vision نہیں ہے cabinet members اس کو share کرتے ہیں more than one cabinet members کافی ساری cabinet members نے آج یہ بات کی کہ خان صاحب یہ تو بہت بڑی achievement ہے ہم یہاں تک پہنچے یہ اوپر جانا مشکل تھا یہاں پہنچیں اب اصل کام دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں نے کیا ہے ان کو سزائیں بھی پہنچیں سزاؤں پہ بہت زور رہا cabinet میں آج اور اس لئے عمران خان صاحب نے خود بھی یہ بات کی کہ میں اس کو چاہوں گا کہ اب اس کو ہم آگے criminal liability کی طرف لے کے جائیں اور responsibility fix کریں آپ نے دوسری بات جو کی جو ہم پختون فاہ میں پاس کر کے گئے تھے یہاں ہاں ہماری حکومت پشابر میں خیبر پختون فاہ میں اب آپ نے جو بات کی ہے وہ بہت بہت سے آپ نے بہت ٹیکنیکل سوال کیا ہے کہ اگر ابھی ہم law pass پہ رہتے ہیں تو کیا پچھلوں کو چھوٹ مل جائے گی تو شازیہ صاحبہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں مجھے بتائیں عمران خان کسی کو چھوٹ دے گا law بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم جس چیز پہ عمل کر رہے ہیں ہم اپنی کابینہ میں اس پہ عمل کر رہے ہیں ہم اپنی کابینہ میں جب کسی کا کوئی سٹیک انوال ہوتا ہے اس کو وہ کیابنٹ میٹنگ میں بیٹھتا ہی نہیں ہے اس کو یہ اس لیے law بنا رہے ہیں اچھا اس رپورٹ میں پھر یہ تو چیز سامنے نہیں ہے کہ کسی نے فائدہ اٹھا ہے اس کو استعمال کیا ہے کسی نے قانون منظور تو ہو جائے گا لیکن اس بات کی نشاندہ ہی کون کرے گا کہ اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہوا ہے اگر خسرو بختیار کا نام آ رہا ہے عمر شہریار کا نام آ رہا ہے تو یہ کون اس چیز کی نشاندہ ہی کرے گا کہ خسرو بختیار کی وجہ سے اس کے خاندان والوں کو فائدہ ہوا ہے پھر آپ قانون کو استعمال کریں گے نا اس میں دو باتیں ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ law بننا اس لیے چاہیے کہ ساری زندگی عمران خان وزیراعظم نہیں رہیں گے یہ تو عمران خان ہے نا جنہیں اپنی حکومت کے خلاف بھی انکوائری کال کر دی لیکن اگر وہ نہ کرتے کال اگر وہ نہ کرتے پبلک کوئی قانون نہیں تھا جو ان کو اس پر پابند کر سکتا تھا اگر وہ نہ کرتے انکوائری کال آپ کو یاد ہوگا ماضی میں پیپلز پارٹی کے دور میں بڑا ایک حج سکیم ہوا عزرداری صاحب کے دور میں ان کے اپنے وزراء اس میں انوال تھے خود انکوائری کال نہیں کی تھی سپریم برور پاکستان انہوں نے خود اس کا سوہ موٹو نوٹس لیا اس کے بعد انکوائری کال ہوئی پہلی بار ایک سٹنگ وزراء اظم نے خود انکوائری کال کی ہے لیکن اس بات کو سرٹن کرنے کے لیے کہ آئندہ سے جو بھی وزراء اظم آئے کیونکہ لوگ اہم نہیں ہوتے میں اہم نہیں ہوں طریقہ صاحب اہم نہیں ہے پاکستان اہم ہے تو ایک ایسا law بننا چاہیے کہ آئندہ سے بھی کوئی وہ نہ کر سکے ہم نے تو خود سے بغیر قانون کے اپنے آپ کو سامنے رکھا اور خود سے انکوائری کال کی خود پبلک کیا خود کرمین لائیبیلیٹی فکس کر رہے ہیں آپ مجھے باتا ہیں ماضی میں کس نے کیا اس دبات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہی لوگ ہیں کہ کل کوئی اقتدار میں آتے ہیں وہی کریں گے جو امران خان کر رہا ہے اس کو سٹور کرنے کے لیے کہ جو ہم پختون خواہ میں ہم نے law pass کیا وہ مرکز میں بھی پاس کرے اور میں آپ کے گوھر بھی مزیدار چیز بتاؤں ہمارا میرا چھوڑا بھائی ہے مراد سعید ہمارا ہمارا فرنٹ فٹ پہ ہمارے مین لیڈرز میں سے ہیں وہ نون لیگ کے دور سے وہ کانفرکٹ اپنیٹرس law کا میرے خیال مہند نے ایک law پیش کیا تھا جس کو نون لیگ نے پاس اس وقت نہیں کیا تھا اب چونکہ اپنی حکومت ہے اس لئے امران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ہم یہ law اس میں ابھی بھی دے رہی ہے ابھی بھی کوئی کانون نہیں بنا سکتے آپ بنا سکتے ہیں میجوریٹی ہے آپ لوگوں کے پاس نہیں ہو سکتا دیکھیں میں 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 آپ کو اس کا آپ کو اپنا تو سلیٹ صاف رکھیں ہم خود تو اپنا کانفرکٹ اپنٹرس law سامنے لے آئیں اگر اپوڈیشن اس کو بوٹ نہیں کرتی تو عوام کے سامنے وہ کلیر ہو جائے گا ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کریں ہم تو اس کو کریں اور یہ کوئی دنیا کا منفرد قانون نہیں ہے جتنے بھی ہندوستان میں امریکہ میں یوکے میں جہاں بھی ڈیموکریسیز ہیں ہماری طرح کی بائی کیمرل یا پرنزیڈنسل پارم آف گورنمنٹ بھی جہاں ہیں دے ہیو دس کانفرکٹ اپنٹرس law اگر پختون خواہ میں طریق انصاف نے پاس کیا ہے تو ہم پہ تو ویسے ہی لازم ہیں کہ ہم مرکز میں بھی کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی آئندہ کیلئے اگر آج کی انکوائری رپورٹ سامنے آنے کے بعد یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ پچھلے کچھ حرصے سے یہ سب شگر ملے اس طریقے سے فائدہ اٹھا رہی تھی عوام کا خون چوس رہی تھی تو اگر وہی پیسہ جانگیر ترین نے جو عوام کے خون سے چوسا گیا فائدہ لیا اور وہی پیسہ اگر وزیراعظم پر ماضی میں لگا ہے تو اس بارے میں وزیراعظم صاحب کا کیا خیال ہے وہ اس چیز کو ایڈمیٹ کریں گے کہ غلطی ہو گئی مجھ سے مجھے پتا نہیں چلا وہ پیسہ اس طرح استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا کیا اس چیز کو ایڈمیٹ کرنے کے لئے اخلاقی طور پر وزیراعظم صاحب تیار ہے دیکھیں یہ بہت مشکل ایک فیصلہ تھا اور نارملی اعتصاب ہم کرتے ہیں لیکن اپنے گھر سے شروع نہیں کرتے اپنی جماعتوں سے شروع نہیں کرتے اپنی جماعت سے شروع کیا میں سمجھتا ہوں ضرور دینا چاہیے یہ آجاتا ہے کہ انہیں بہت بڑی ایک رسپانسیبیلٹی اپنے سر سے گزاری کیونکہ بہت بڑا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا یہ کوئی مشکل کام تھا یہ کہنا دیکھیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ جانگیر صاحب نے سب سے پہلے تو ان کو عدالت میں ابھی موقع ہے عدالت میں اپنا کیس لڑیں گے جو بھی عدالتیں عذاب ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب تک عدالت فیصلہ نہ کرے انکواری ریپورٹ آئی ہے اس نے رسپانسیبیلٹی فکس کی ہے فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے جتنے لوگوں کے نام ہیں وہ ملزمان ہیں وہ مجرم ابھی نہیں ہیں عدالت جو فیصلہ کرے گی تب وہ مجرم جو ہے وہ بنیں گے تو ان کے پاس اپنے دفاع کا حق جو ہے وہ بہرحال موجود ہے لیکن اگر انہوں نے پارٹی کی خدمت کی ہے تو پارٹی نے بھی ان کو عزت دی ہے یہاں پاکستان میں بیشمار مالدار لوگ پھرتے ہیں کوئی کھانے کھانی بوچھتا کوئی ان سے بات کرنا نہیں پسند کرتا اگر عزت ملی ہے تو یہ عمران خان صاحب اور تحریکل صاحب کی وجہ سے ملی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گھاٹے کا سودہ نہیں تھا دنیا میں پیسہ بہت لوگوں کے پاس ہوتا ہے عزت جو ہے وہ سب سے امپورٹن چیز ہے تو عمران خان صاحب کے قریب اگر کوئی وہ آئے ہیں تو انہوں نے کھو عزت ملی ہے چوساوہ پیسہ اگر آپ کو یہ بات نہیں کر رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تیری کے انصاف پہ کسی نے احسان نہیں کیا اگر کسی نے پاکستان تیری کے انصاف کے جلسے میں یا جلوس میں کوئی خدمت کی ہے تو اس کے بدلے میں ان کو عزت ملی ہے اگر کسی نے قوم کا پیسہ چورایا ہے جس نے بھی کیا ہے جہنگیر صاحب پہ الزام ہے یا اومنی گروپ پہ الزام ہے یا جن بھی لوگوں پہ الزام ہے خسرو بختیار صاحب کے بھائی صاحب پہ الزام ہے ویسے بائی دوئے بتا دوں خسرو بختیار صاحب کا نام اس میں نہیں ہے میں نے ابھی تقصیلی ریپورٹ نہیں پڑی یہی تو باتیں بہت رہی ہیں کہ جب حسن حسین سیاست میں نہیں تھے تو ان کو بھی تو ان کے باپ کے کاروبار کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا جب وہ کہتے تھے کہ ہم سیاست میں نہیں تھے ہمارا کوئی کانپلکٹ آف انٹرس نہیں ہے تو مجھے آپ ایک بات بتا دیں وہ شخص جس نے اپنی پارٹی کی حکومت کی پرواہ نہیں کی تو آپ مجھے یہ بتائیں مشکل کام تو ہو گیا ہے ہماری ذمہ کا کام تو ہو گیا ہے عمران خان صاحب کی ذمہ کا کام تو ہو گیا ہے اب تو آگے ادارے کا کام باقی ہے اب تو انہیں ایف آئی ای کو مار کر دیا ہے اب تو ان پر کوئی پرشور اتنا نہیں ہے اصل پرشور تو اٹھا لیا گیا آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ خود سے انکواری کرائی بلکل بیلاگ ہم نے پبلش کیا اور لوگوں کے سامنے اس کو رکھ دیا تو کیا عمران خان صاحب آپ کا خیال یہ ہے کہ ان لوگوں کو جن کے اس میں نام ان کو بچانے کی کوش کریں گے اگر بچاتے تو انکواری کیوں کال کر دیں یہ تو بے پرکی میں ایسا مشکل اڑائی جا رہی ہے اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے جو اصل کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں جب کبھی کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تھا یا کمیٹی بنا دو یا سب کمیٹی بنا دو یا اس پر کمیشن بنا دو کبھی کسی کمیشن سنگل کمیشن مبی ایفیو 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 لیکن مجاریٹی کمیشن کبھی بھی کمیشن کی ریپورٹ آگے نہیں ہے ماضی میں یہی کہا جاتا تھا کمیشن بنتا تھا کمیشن بن گیا لیکن اس ریپورٹ میں یہی ہے جو پیسلے جو پیسلے ایسی میں ہوئے اصل چیز یہ ہے اب یہ سن لیجئے اصل چیز کیا ہے اصل چیز یہ ہے جو آپ لوگوں کی میں سمجھنا آپ کو اپنی رسپانسیبیلیٹیز کا پتہ ہے لیکن میں سے دیاد دہانی کے لیے کہ ہم لوگوں کا اور آپ جنرلس لوگوں کا آپ لوگوں کا ہماری رسپانسیبیلیٹی ہے کہ میک شور کریں کہ ایف آئی ہے جب اس کی اب فردر کیس لڑے گا جب عدالت میں اب بات جائے گی یہ نا انکوالی تو ہو گئی اب عدالت میں جب یہ پوٹن کورٹ ہوگا سارا معاملہ تو حکومت جلسلی سپورٹ کرے ان اداروں کو ان کو سپورٹ کرے ہر طرح سے کہ کوئی ان کے افسران کو ان کے انویسٹیگیٹرز کو ان کے پرسیکیٹرز کو جو ہے وہ بلیک مین نہ کر سکے پریشرائز نہ کر سکے آپ لوگوں کا میں سمجھنا ہوں رسپانسیبیلیٹی یا ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ آپ ہر وقت ہمیں حکومت کو یاد دہانی کراتے رہے اور ہم پہ ایک پریشر رکھیں کہ بھئی اب اس میں جو کرمیلیٹی پکس ہونی ہے وہ کیس پوٹن کورٹ کب ہوگا اس میں ٹائم فریم کیا ہوگا اب یہ بھی یاد دہانی کرواتے رہے ہیں آپ لوگوں کو ای سی سی میں فیصلے ہوئے پنجاب میں فیصلے ہوئے جنہوں نے فیصلے کیے وہ بالکل مکھن سے بال کی طرح ان لوگوں کو نکال لیا گیا ان پر کوئی نام نہیں آیا ان کا ریپورٹ میں نام نہیں آیا ان کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی دیکھیں اصل جو ابھی کام ہونا ہے اب دالت میں اب دالت کی قصوٹی پر یہ ساری ریپورٹ پر کی جانی ہے کوئی 300 کے قریب پیجز کی شاید ریپورٹ ہے میرے پاس آئی ہے لگے ابھی میں پڑھ نہیں سکا پراپر تو پڑھنے کے بعد ہی میں کامنٹ سکوں گا کہ کن کنی لوگوں کے نام ہے یا نہیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں میں خود چون کے لائر ہوں تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں کل بھی کسی علاقے میں جب جرم ہوتا ہے تو اس میں اگر علاقے ایسے جو انوال نہ ہو کسی کے بات کی جرورت نہیں ہے کہ وہاں پر ڈاکہ ڈال سکے یا کسی گاڑی چوری کر سکے یا کوئی ظلم کر سکے یہ جن لوگوں نے یہ کھانچے مارے ہیں یہ جو کھابے کھائے ہیں یہ جو پاکستان کا بھٹا بٹھایا ہے جو وریب کا چمڑا اتارا ہے کسان جو رات کے تین تین بجے جا کے پانی لگاتا ہے کھیتوں کو اور گرمی میں جا کے روزے کی حالت میں جا کے وہاں پہ بوائی کرتا ہے کٹائی کرتا ہے ان کے بچوں کا جو ہے موں کا نوالہ جن لوگوں نے چھینا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کیا انہوں نے اکیلے کر دیا کیا وہ اتنے ماہر فنکار تھے کہ پاکستان کے ایسی سی پی اور سارے ادارے سوئے وید اور وہ کر گئے اور یہ ایک دو سال کی تو بات نہیں یہ تو ڈیکٹس کی کہانی ہے کم از کم کم از کم تین سال پہ محید تو یہ جو بات ہے اس پہ آج بات ہوئی ہے کابینہ نے اور عمران خان صاحب کا اس کی طرف اشارہ انہوں نے دیا ہے اور ڈریکشن دی ہے کہ بھئی اس میں جو لوگ انوالو ہیں ادارے کی سپورٹ کے بغیر ایسی سی پی میں لازمان لوگ انوالو ہوں گے اس میں لازمان جو ان کا کین کمیشنرز ہوتے ہیں کین کمیشنر اس کو پتا ہوتا ہے کہ کسی بھی شگر مل کے اندر جب لوگ گئے ہیں وہاں کیا ڈبل بوک کیپنگ ہوئی ہے وہاں کیا لوگوں کو جو ہے کچھی اور پکھی پرچوں پر پیسے ملے ہیں ان پر کاروائی اس کے خلاف یہاں کیا وہ لوگوں کے خلاف صحیح بہت بہت شکریہ وزیر مملکت برائے پارلیوانی امور علی محمد خانسہ میرے ساتھے ناظر مجھے پروگرام میں ایک بریک لینے واپس آتے ایک چھوڑی سوکفے کے بعد ناظرین صوبہ پنجاب نے لاک ٹاؤن سے ریلیف پر ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے ایت تک شاپنگ مالز اور مارکٹوں کے کھلنے کا دورانیا جو ہے وہ بڑھا دیئے پنجاب میں شاپنگ مالز کی اوقات کا شام پانچ بجے سے بڑھا کر رات دس بجے تک کر دیے گئے ہیں جبکہ بازار اور مارکٹس میں بھی رات دس بجے تک یہ کاروبار ہوگا کل سے صوبے بھر میں مزارات کو بھی کھول دیا جائے گا لیکن مزارات پر ان اوقاتکار کا اطلاق نہیں ہوگا دوسری جانے پنجاب حکومت کے ساتھ all پاکستان public transport honors federation کے مذاکرات بھی ہوئے ہیں جس کے بعد صوبے بھر میں ٹرانسپورٹ کو بھی بہال کر دیا گیا لیکن ٹرانسپورٹ کے حوالے سے حکومت کی طرف سے بنائے جانے والے ایس او پیس جو ہے وہ سمت سے بالت آ رہے ہیں حکومت نے جی ٹی روڈ پر چلنے والی بسوں میں ہر سیٹ پر مسافر کو بٹھانے کی اجازت دیا لیکن موٹر وے پر دو سیٹوں پر ایک مسافر کو بٹھایا جائے گا جی ٹی روڈ پر کرائے میں بیس فیت صد ریایت ہوگی جو کہ موٹر وے پر نہیں ہوگی لیکن سوال یہ ہے کہ کرونا کرائے ریایت کو دے کر اپنا اثر دکھائے گا یا سماجی فاصلے کو نہ اپنانے پر اپنا اثر دکھائے گا ایک عام انکشاف یہ بھی ہوا ہے کہ پنجاب حکومت نے isolation centers میں بھی مبینہ غفلت اور بد انتظامی کی ویڈیوز منظر عام پر آنے کے بعد isolation centers اور آس پاس کے جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پر internet service کو جو ہے وہ بلوک کر دیا ہے ان میں لاہور کا expo center اور کالا شاہ کاکو میں بنائے گی جو isolation centers ہیں وہ شامل ہیں ان علاقوں میں کالز اور میسیجیز کیا سہولت تو ہے لیکن internet نہیں ہے سوائی یہ ہے کہ دیجٹل پاکستان کا نعرہ لگانے والی تحریک انصاف نے ان centers میں سہولیات بہتر کرنے کی بجائے انٹرنیٹ پر کیوں پابندی لگا دیئے میں بات کروں کہ مجھے جوائن کی ہے پنجاب کے وزیر سنت و تجارت اسلام اقبال صاحب آپ کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا جو ٹائمنگز آپ لوگوں نے بڑھائی ہے رات پانچ بجے سے لے رات دس بجے تک یہ ٹائمنگز عید کے بعد بھی یہی رہیں گی اس پر دوبارہ آپ لوگ غور وفکر کریں کہ ٹائمنگز کو پانچ پانچ بجے تک واپس لے آنے یا دس پج تک ہی رہیں گی بسم اللہ رحمہ رحیم دیکھیں دو پہلو ہیں اس میں ایک تو آپ نے بھی بات کی ہے ریگارڈنگ کے ٹائمنگ جو بڑھائی گئی ہے کیا وہ ایت تک کی ہے یہ ایت کے بعد تک کی ہے آج کی سب کمیٹی آن کرونا کا جس میں جو سب کمیٹی منسٹرز پہ چیف سیکریٹی پہ آئی جی پہ ہوم سیکریٹی پہ اور ہیل سیکریٹی سائبان پہ اور وغیرہ وغیرہ تمام پہ جو بنی ہیں اس نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ تمہار معاملات کو دیکھا اور اس کے اندر پھر سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ٹائمنگ ہے اس کو رات دس بجے تک کر دیا جائے سائی آہ وجہ اس کی یہ تھی کہ بزاروں کے اندر راش شہروں کے اندر کچھ معاملات اس طرح کے ہے کہ لوگ صبح دیر سے اڑتے ہیں جب دیر سے اڑتے ہیں دو تین بجے کے قریب بزاروں میں جاتے تو ایک دم سارے چلے جاتے ہیں ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ تنخواہ کا پہلو یہ ہے کہ اب ان دنوں میں کیونکہ کچھ اورگنائزیشن کے اندر سرکاری سیکٹر کے اندر سیلری آتی ہے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے خوریداری کا عمل اجازت ہوگی نہیں ایت کے بعد نہیں کھلے رہیں گے ایت تک کی کنسیشن ہے ایت کے بعد نہیں ایت بنے گی معاملات کو دیکھیں گے جو آپ کی ابھی انفیکشن کی ٹراجیکٹری ہے اس کو چک کریں گے کہ جو کیسیز ہیں وہ کس طرح سے اوپر نیچے ہو رہے ہیں پھر اس لحاظ سے چیزوں کی اجازت دی جائے گی جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں جب ہمیں کوئی اس بارے میں فیڈ دیتے ہیں تو اس فیڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم گائل لائن ایشو کرتے ہیں ایت کے آپ لوگوں سب کو بھول جانا چاہیے کہ ایس ایس پیس آپ لوگ اس بات کو انشور کر رہے ہیں کہ مارکٹ میں بازاروں میں شاپنگ مال میں ایس ایس پیس پر عمل ہو رہے ہے کیسے آپ لوگ یہ کریں لڑی جا رہی ہے وہ عوام کے تاون کے بغیر ممکن نہیں حکومتیں ہمیشہ جو ایڈوائزری ہوتی ہے ہیلتھ ایڈوائزری پری کوش میئرز ایس 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 جاری کرتی ہیں ہم نے جاری بھی کی جن جن ٹریڈ کے ساتھ ہم نے بیٹھنا تھا بیٹے بھی ترام ٹریڈر کے ساتھ ان سے ریکویس بھی کی کہ میر بنی کر کے کوئی اتنی مشکل ایس ایس نہیں ہے آج میں اپنے ایک موڈل بزار جو گومنڈ پنجاب کا ہے اس میں گیا واتار جو ٹاؤن کے اندر وہاں بائیر مین پر ماسک بھی رکھے وے سنیٹائزر بھی رکھا با تھا بچوں کو ڈسکریج کر رہے تھے جو بڑے تھے جس نے ماسک نہیں گھر سے پہن کے آیا اس کو ماسک بھی آفر کر رہے تھے وہ اتنی بڑی کوئی 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 نہیں ہے ایک مارکٹ کے اندر چار پانچ ہزار دس دکانو والی بھی ہماری مارکٹ پہلے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہر بس میں ایک سیٹ خالی ہوگی لیکن آپ لوگ نے اجازت دیا کہ تمام سیٹ پر مسافر بیٹھیں گے لیکن وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے ان کا یہ فیصلہ کہ موٹر ویپر جو ٹرانسپورٹ چلے گی وہاں ایک سیٹ کے کبھی بھی سو پی جاری نہیں کی ہے جس کے اندر ہم نے یہ کہ ایک سیٹ چھوڑ کر ایک سیٹ پر بیٹھے اس طرح کی جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو باتیں ضرور ہو رہی تھی جب برین سٹرومنگ ہو رہی تھی کہ کس طرح سے اگر ٹریولنگ کرنی پڑ مسافروں کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا پڑ جاتا لوگوں کو دسٹک جو ٹرانسپورٹ کو لیا تو اس کے اندر یہ بات ہوئی تھی اور ہم نے یہ تیع کیا تھا پھر اس کے بعد جو جو جاری رہی ہے اس کو پر دس انفیکشن کریں گے اس کی صفائی شترائی کا دھیان رکھیں گے جو وہاں پہ ڈرائی ورہ ماسک پہنے گا کنڈیکٹر بھی ماسک پہنے گا سیٹوں کو اور پوری بس کو بہتر انداز میں ڈس انفیکشن کیا جائے گا اب دیکھیں ایک فیملی سے اگر چار پانچ چھ دس افراد گھر سے نکلتے ہیں اور بس سے ڈبے جاتے ہیں بس میں بیٹھتے ہیں اور انہیں دوسرے شہر میں جانا ہے تو گھر سے تو وہ کٹھے ہیں پھر آپ ایک سیٹ چھوڑ کے ایک سیٹ ان کو بٹھا دیں تو وہ تو کوئی میرا خیال ہے اس میں کوئی جواز نہیں رہتا جواز نہیں رہ جاتی لہٰذا آپ نے کہ کہ آپ مس پہنے ایک بات دوسری میں آپ سے ارش کروں جو موٹروے کے اوپر ایس 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 میٹنگ کے اندر جاری ہوئے کہ کیا جائے گا لیکن آج سیٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کے اندر یہ تیہ کیا گیا ہے کہ اچھا ایس سب ایک اور بات اید کی نماز کیا اس پر آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کھولی جگہوں پر اجتماد کروایا جائیں دو دن پہلے میں نے مفتی منیب رحمان صاحب کو اپنے پروگرام میں لیاوا تھا انہوں نے بھی یہ بات کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس پر کھولی جگہوں پر اید کے جو اجتماد ہیں وہ ہونے چاہیے موجودہ صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے ظاہر ہے جو مساجد ہوتی ہے ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے اور خاص طور پر اید پر سب کی کوشش ہوتی ہے کہ مساجد میں جا کر نماز اید ادا کی جائے جو موجودہ صورتحال میں دیکھتے ہوئے ہونا چاہیے کہ سوشل ڈسٹنسگ ہے وہ ہونی چاہیے کیا کانشنسلی آپ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر اید کے جو اجتماد ہیں وہ کھولے میدانوں میں کھولی جگہوں پر کروایا جائے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ شروع سے جو استماعات اید نماز کے بارے میں ہوتے رہے ہیں وہ ہمیشہ کھولی جگہوں پر ہوتے رہے ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ایک جو پیچھے کوئی تھوڑا عرصہ پہلے سے بات آیا یہ میں سن دوہزار دس کے بعد کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جو ٹروریزم شروع ہی تھی اس کے اندر پھر باہر ہم نے تھوڑا سا ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اوپن میدانوں کے اندر نماز نہ پڑھے بلکہ آپ مساجد کی اندر پڑھ لیں تاکہ لوگوں کے گزرنے کا آنے کا جانے کا سکیننگ کر کے لوگوں کو جایا جائے لیکن اب الحلہ تو واقعہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ حلات ٹھیک ہیں اب ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کھولے میدانوں کے اندر نماز کو پڑھیں ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے باقی تو علماء اکرام نے اس پہ بات کو ماننا یا نہیں ماننا وہ ان کی مرضی ہے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ میربانی کر کے کھولے میدان کے اندر فرض کرے ایک جماعت عید کی نماز چھ بجے کروا لیتا ہے تو دوسرا سات بجے کروا لے ساڑھے سات بجے کروا لے تیسرا نو بجے کروا لے تو ایک گراؤنڈ کے اندر دو تین بار ہی پڑھی جاتی ہے اگر آپ انگلرڈ میں جائے تو ایک مسجد میں جمعہ دو دو تین تین دفعہ ہوتا ہے اس وجہ سے کہ عدا سادہ ہوتی ہے تو ایک پڑھ لیتے ہیں پھر دوسرا پڑھ لیتے ہیں تیسرے پڑھ لیتے ہیں تو اس طرح کر کے ہم نے کیا ہے ہم نے بالکل ان کو ایس اوپی کے ساتھ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے ایکسپو سینٹر لاہور میں کافی مریضوں کی شکایات آ رہی تھی گندگی کے حوالے سے انتظامات کے حوالے سے کہ یہاں پر لوگوں کو جو ہے نا وہ گندے موال میں رکھا ہوئے تو کچھ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کچھ ویڈیو سامنے آئیں تو ان ویڈیوز کے سامنے آنے کے بعد ہوا یہ کہ پچھلے دو ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپو سینٹر اور آس پاس جو رہائشی علاقے ہیں جگہ ہے وہاں پر انٹرنیٹ سرویس کئی جگہوں پر تو بلکل نہیں ہے اور کئی جگہوں پر بہت زیادہ سلو ہے تو پتہ یہ چلا کہ حکومت پنجاب نے جان بوچ کر وہاں پر جو انٹرنیٹ سرویس کو معطل کیا ہے تاکہ لوگ جو ہے نا ویڈیوز بنا کر اس طریقے سے شیئر نہ کر سکیں اور جو حکومت پنجاب کے جو ناکس اقدمات ہیں یہ عوام کے سامنے نہ آ سکیں اب میرا گھر بھی بلکل ایکسپو سینٹر کے پاس ہے گھر پہ میں اپنے موبائل کا جب انٹرنیٹ آن کرتی ہوں بلکل انٹرنیٹ آن نہیں ہوتا میں پچھلے تین چار دنوں سے یو فان کے دفاتر میں بار بار فان کرتی ہوں وہ کہتے ہیں میڈم ہماری طرف سے تو بلکل سب کچھ ہو کے ہے تو جب میں اپنے آفیس میں آ جاتی ہی وہ انٹرنیٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے گئے کہ حکومت پنجاب نے صرف اس چیز کو جو ہے نا اپنے ہوم ڈپارٹمنٹ سے پتہ کرنا پڑے گا کہ کیا تیرے کی کوئی پولیسی ہے کہ ہم نے کوئی ٹاور یا مطلقہ کسی جگہ کو اس کو سگنل جو ہے وہ بند کی ہے وہ یہ پتہ کرنا پڑے گا میں اس وقت اس کا جواب نہیں دے سکوں گا کیونکہ ایک جمعہداری کا عمل ہے اور میں یہ تقرار کری نہیں سکتا کہ نہیں جی آپ بات نہیں ٹھیک کر رہے ہیں شاید آپ ٹھیک کر رہے ہوں اگر تصدیق ہو جاتی تو میں اس بات کی تصدیق کروں گا اگر تصدیق نہیں ہوتی تو میں ڈیفینیٹلی آپ کے آپ کو کانٹر آرگمنٹ دوں گا کہ نہیں جی یہ مسئلہ اس طرح نہیں اس طرح سے ہے دوسری ایک بات میرے ایک چھوٹی سی چھوٹی سی ایک رفعہ سے دیکھیں میری ایر سنا اب آپ مجھے یہ بتائیں اس قوم کا حال یہ دیکھ لیں ان لوگوں کا کہ ایکسپو سینٹر کے اندر کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ آپ خود دیکھیں نا کیا کیا یہ یہ وہاں پہ پولیس جا کے کرے مثلا کیا کس طرح کی تربیت کرے بندہ مجھے آپ خود بتا دیں میں نے خود وہ ویڈیو دیکھیں کرکٹ والی کہ ایکسپو سینٹر کے اندر جو مریض ہیں وہ وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اب اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں کون سے لوگ کہہ سکتا ہوں وہ آپ بتا دیں کہ اگر حکومت پنجاب نے انٹرنیٹ سرویس کو جان بوجھ کر موطل کروایا تو یہ بھی بڑا غلط اقدام ہے اس پر سوچنا چاہیے اور انٹرنیٹ سرویس کو بحال ہونا چاہیے اس جگہ پر بہت شکریہ میں اسلام ایک بادسہ میرے ساتھ ہے مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی واپس آتے ہیں ایک چھوڑ سے وقت پر کے بعد ناظرین معاشری مشکلات کی وجہ سے حکومتیں لوگ ٹاؤن میں نرمی کر دیا ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ لوگ ٹاؤن عملی طور پر ختم ہو چکے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا سوائے تعلیم ادارے سینما ہالز کھیلوں کی سرگرمی اور ریسٹرونز میں کھانا پینہ بند ہے باقی تمام کاروبار زندگی جو ہے ان سے پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں لوگ ٹاؤن میں نرمی کے بعد پاکستان میں کرونا کیسز کتنے بڑے ہیں اس کا اندازہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا وہ بڑا آسانی سے لگایا جا سکتا ہے جبکہ اس سے ہونے والی امواد کا اندازہ ایک ماہ کے بعد ہوگا پاکستان کرونا وائرس سے ہلاکتوں اور مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے عالمی درجہ بندی میں انیس وے نمبر پر آ گیا ملک میں گزشتہ ہفتے کے دوران امواد اور کیسز کا نیا ریکارڈ سامنے آیا ہے منگل کو کرونا وائرس سے پچاس افراد کی جان چلی گئے جبکہ کل جو ہے تائیس افراد اسے جان بھاک ہوئے جس کے بعد چوبیس گھنٹوں میں امواد کے لحاظ سے پاکستان عالمی درجہ بندی میں ساتھویں نمبر پر آ گیا ملک میں مجموعی کیسز کی تعداد اٹھالیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور امواد کی تعداد ایک ہزار سے بڑھ گئی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عبادی میں سے ابھی تک تقریباً ساڑھے چار لاکھ جبکہ مقامی منتقلی کے کیسز جو ہے لوکل ٹرانسمیشن کے کیسز ہوتے ہیں اس میں روز بر روز اضافہ ہو رہا ہے اور ان کیسز کے تعداد نوے فیصد تک پہنچ گئے مختلف علکوں میں اجتماعی مدافعت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن حکومت اس سے انکار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن عملی طور پر حکومت کی پالیسی اجتماعی مدافعت کے اصولوں پر ہی ہمیں عملے پیرا نظر آ رہی ہے سوال یہ ہے کہ اجتماعی مدافعت کی پالیسی پاکستان میں کارگر کیا ثابت ہو سکتی ہے میں بات کروں کہ مجھے جوائن کیا ہے مائر ایم رازخون ڈاکٹر تاہیر شمسی صاحب نے السلام علیکم بہت بہت شکریہ ڈاک ساب آپ نے وقت دیا ڈاک ساب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی ڈاکٹرز تو جب لوکٹاؤن میں نرمی کی بات ہو رہی تھی ڈاکٹرز تو تب سے ہی پروٹیس بھی کرے تھے احتجاج بھی کرے تھے تو کیا ایک کوئی اندازہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ لوکٹاؤن میں نرمی کے بعد واقعی حالات خراب ہوئے ہمارے ملک میں کیسز بڑھیں لیکن یہ تو مزید ہفتہ دس دن ٹھہر جائے تو اس کے جب سے یہ لوکڈاؤن بلکل کھل گیا ہے تو اس کے بعد اس کے کم سے کم دس دن دو ہفتے کے بعد اصل فکچر سامنے آنی شروع ہوگی اور ایک اندازہ جو ہو رہا ہے میں صرف آپ کو صرف اپنے کام کے حوالے سے بتا دوں کہ پیسیف ایمونیزیشن کی ابھی تک جو معاملات تھے وہ روزانہ کسی دن چار لوگوں کی ریکویسٹ آگئی کسی دن پانچ لوگوں کی ریکویسٹ آگئی آج کے دن صرف آج کے دن بتیس تھرٹی ٹو ریکویسٹ آئی ہیں پلازمہ ایشو کرنے کے لئے اچھا ایک دن میں ایک شہر سے تو یہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ آئی سی ایوز میں جو زیادہ بیمار لوگوں کا لوڈ اچانک کتنا ہو گیا تو باقی شہروں میں کیا ہوگا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہ تو ظاہر بات ہے یہ تو جو بھی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے we have to face it we have to stand by our prime minister جو انہوں نے فیصلہ کیا اب اس کے اللہ کرے اچھے اثرات ہوں جو انہوں نے سوچا ویسے ہی ہو لیکن یہ یقینی ہے کہ یہ بات اس کے اندر کسی کی دور آئے نہیں ہے کہ سب کچھ full working order میں آنے کے بعد uh life as usual کرنے کے بعد یہ تعداد جو ہے وہ بڑھنی ہی بڑھنی ہے کوئی روکنے کا کوئی طریقہ ہے نہیں آپ کس طرح سے اب کس بات کا social distancing کی بات کرتے ہیں آپ جب informed social distancing جب ہو نہیں تھی اس وقت نہیں ہو سکی تو اب جب آپ نے کھلی چھٹی دے دی کہ ٹھیک ہے اب آپ جائیے اب آپ خود اپنا خیال خود رکھئے تو لوگ اپنا خیال کیسے رکھ رہے ہیں یہ ہمیں نظر آئی رہے معاشرے میں کس طریقہ سے کیا ہو رہا ہے تو نمبر آف پیشنٹ تو یقینی طور پر بڑھنے شروع ہو گئے ہیں سیئے اچھے ڈاکسا اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو پیسیف ایمینائزن طریقہ علاج ہے پلازما ریکاورڈ پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ کو منتقل کرنا یہ مہنگا طریقہ علاج ہے اگر کس نے پرائیوٹلی کروانا ہے تو اہام بندہ اس کو افورٹ کر سکتا ہے ڈاکسا پرائیوٹلی کیوں کرانا ہے جب ایک چیز فری آف چارج مل رہی ہے تو فری آف چارج سے سستی کیا چیز ہوتی ہے بالکل تو یہ کم سے کم کم سے کم لیکن یہ فیصلہ پر ڈاکٹرز نہیں کرنا ہے ہر کوئی کہتا ہے بھی ہر کوئی جس کو کرونا ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہمارے طریقے سے علاج ہو جائے پلازما منتقل کرنے کا جو علاج ہے یہ ہر پیشنٹ کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا نا جی نہیں ہر پیشنٹ کو ضرورت بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ اس کی یہ جن لوگوں کو لگایا جاتا ہے وہ لوگ جن کی سانس میں تکلیف شروع نہیں نہیں شروع ہوئی ہو پچھلے چوبیس سارتالیس گھنٹے میں جن کو مسئلہ شروع ہوا ہو ان کو لگانے سے آپ ان کو حالت مزید بگڑنے سے روک سکتے ہیں اس سے بینٹی لیٹر پہ جانے سے روک سکتے ہیں جو ابھی تک ابتدائی جو ہم نے آداد و شمار حکومت کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کے مطابق اسی فیصد سے زیادہ مریضوں میں اس نے بینٹی لیٹر کی ضرورت کو روک دیا ہے اور لوگ ریکاور ہو گئے ہیں سٹیبل ہو گئے ہیں اور گھروں کو جا رہے ہیں بینٹی لیٹر پہ یاد رکھئے گا بینٹی لیٹر اس کوویڈ نائنٹین کا حل نہیں ہے پوری دنیا میں وینٹی لیٹر پہ جب درال دیا جاتا ہے اسے مریضوں کو تو اسی سے نوے فیصد افراد وینٹی لیٹر سے باہر نہیں آسکتے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں بلکل اور میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں انتہائی ڈیولپ کنٹریز کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ اسی سے نوے فیصد مورٹیلٹی ہے تو اگر ہم نے پلازمہ دے کے لوگوں کو وینٹی لیٹر کی ضرورت سے بچا لیا تو دنیادی طور پہ آپ نے لوگوں کی جانے بچا لی اور اللہ کے حکم سے وہ صحتیاب ہو جائیں گے اگلے ایک ہفتے سے لے کے دو ہفتے کے درمیان گھروں کو چلے جائیں گے انشاءاللہ ڈاکس سب آخری سوال حکومت نے جو ٹیلی ہیل پورٹل کا آغاز کیا ہے کتنا اچھا اقدام ہے کرونا سے نمٹنے کے لیے ایٹھنک یہ آلڈیڈی شروع ہو چکا ہے پچھلے سندھ میں تو اور لاہور میں تو یہ تقریباً ڈیڑھ مہینے سے چل رہا ہے ان لوگوں نے انفرادی طور پہ کیا ہے اور اب یہ اجتماعی طور پہ حکومت کی جو انیشیٹیو ہے بہت اہم انیشیٹیو ہے اور یہ اب آگے کی جو کرونا کے ساتھ کی زندگی جو ہے اس میں یہ گیجٹس جو ہیں یہ کام آئیں گے انشاءاللہ دوسری یہ ہے کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اپیل کروں گا ان تمام صحتیاب ہوئے ہوئے کرونا کے مریضوں سے کہ پلیز آگے آئیں اور اپنے بہن بھائیوں کی جانے بچانے کیلئے پلازما ڈونیٹ کریں اس وقت ہمیں روزانہ کے حساب سے کم سے کم بھی پچاس لوگوں کے پلازما کی روز کی ضرورت ہے اور اس دو یا تین یا چار افراد اپنا پلازما ڈونیٹ کریں ریکارڈ تو حکومت رکھ رہی ہے نا جو ریکاور ہو رہے ہیں پیشنٹ ان کا ریکارڈ ان کا ایڈریس وغیرہ وہ تو سب حکومت کے پاس ہے یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ایوائیڈ کر رہے ہیں اس کو ڈونیٹ کرنے سے دونوں باتیں ہیں اس کو گورنمنٹ کو اس کی اونرشپ لینی پڑے گی پلازما کلیکشن ڈرائیف کو حکومت کو اس بات میں کسی قسم کی کوئی ریگولیشن کسی قسم کی کوئی نوٹیفیکیشن ایشو کرنا پڑے گا کہ جو لوگ آئیسولیشن سینٹرز سے صحتیاب ہو کے جا رہے ہیں گھروں کو بھیجے جا رہے ہیں ان کو اس بات کو پرسویٹ کیا جائے کاؤنسل کیا جائے اور ان کو اس بات کا پابند کیا جائے اگر ممکن ہو کہ وہ واپس آئیں دو ہفتے کے بعد اور آکے اپنا پلازما ڈونیٹ کریں اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہم انفرادی طور پر لوگوں سے رابطے میں ہیں رابطہ کر رہے ہیں کوئی رمضان کی بات کرتا ہے کہ رمضانوں میں ہم ابھی روزے سے ہیں ہم نہیں دے سکتے تو یہ سب باتیں ہو رہی ہیں لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ عید کے دنوں سے یہ پلازما کی کلیکشن بڑے پہمانے پر شروع کی جا سکتی ہے ٹھیک صحیح بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تاہیر شمسی صاحب میرے ساتھ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتا ہوں ایک چھوڑے سو وقت کے بعد ناظرین دنیا کو تو کرونا وائرس کا سامنا ہے لیکن مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے مسلمانوں کو کرونا کے ساتھ ساتھ مودی وائرس کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو کہ کرونا سے کئی زیادہ محلک اور خطرناک ثابت ہو رہا ہے کرونا وائرس کا شکار ہونے کے بعد انسان ریکاور کر جاتا ہے لیکن بھارت میں مودی وائرس نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دی اور یہ وائرس دن بہ دن وہاں پر بڑھتا جا رہا ہے جبکہ پریشان کن بات یہ ہے کہ مودی وائرس سے خطرے کا دراک تو پوری دنیا کو ہے لیکن اس وائرس کے خلاف کوئی بھی عمل اقدام نہیں کر رہا ہے گزشتہ پانچ روز میں وزیراعظم عمران خان نے دوسری بار عالمی برادری کی توجہ اس جانب دلوائی ہے کہ بھارت پاکستان پر مسلح حملے کی تیاری کر رہا ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میں دوبارہ دہر آ رہا ہوں کہ مقبوضہ کے جمعہ کشمیر میں جاری قتل عام سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کی جانب سے ایک جالی کاروائی فالس فلیگ آپریشن کے امکانات نہائیت روشن اور واضح ہیں وزیراعظم عمران خان نے مودی حکومت کے کشمیر میں جاری مظالم پر بھی عالمی توجہ دلائی اور کہا کہ بھارت کے نو لاکھ ہسکری اہلکار کشمیروں پر ستم ڈھا رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں ان قابض فوجیوں نے سرنگر میں پندرہ گھر نظر آتش کیا ہے ہندو طوا پر ایمان رکھنے والی قابض مودی سرکار چوتھے جنیوہ کنونشن کی خلاف فرضی کرتے ہوئے عبادی کا تناسو بدلنے کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم کے مرتقیب ہیں وزیراعظم عمران خان کی بار بار تنبی کے باوجود عالمی دنیا اس طرف توجہ آخر کیوں نہیں دے رہی ہے کیا پاکستان کو صفارتی محاذ پر کوششیں مزید تیز کرنا ہوں گی جبکہ کرونا کی آڑ میں شدت پسند مودی سرکار نے بھارت میں مسلمانوں کیلئے زمین تنگ کر دی اور بھارت میں مسلمانوں کے خلاف مخصوص ذہنیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے میں بات کروں کہ مجھے جوائن کی ہے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب نے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ قصوری صاحب آپ کا قصوری صاحب جیسے کہ میں نے اپنے انٹروم میں بھی بتایا کہ وزیراعظم گزشتہ پانچ دنوں میں دوسری بار انہوں نے مسلسل وہ الیٹ کر رہے ہیں اور خبردار کر رہے ہیں کہ بھارت پاکستان پر مسلح حملے کی تیاری کر رہے ہیں قصوری صاحب ایسے وقت میں جب پوری دنیا جو ہے یہ عالمی وبا سے لڑ رہی ہے یہ بھارت جو ہے یہ کون سا نیا محاذ کھولنا چاہتا ہے کیوں کہا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے کیا موجودہ سچویشن میں بھارت کوئی ایسی غلطی ایسی کو بے وکوفی کر سکتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ وزیراعظم نے جو کیا اس کا ایک تناظر ہے اور وہ یہ ہے کہ تواہتر سے لائن آف کنٹرول پر حملے ہو رہے ہیں سیویلینز مارے جا رہے ہیں پرابلم پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان اگر کسی طرح کا جواب دے تو وہاں سیویلین کشمیری مسلمان بھائی ہمارے بھائے جائیں گے جو کہ پاکستان نہیں چاہتا بھارت اس کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ ہماری سیویلین آبادی پہ حملہ کرتا ہے پرائم منسٹر کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بینال اکوامی برادری کیونکہ آج کل انوارڈ ہے اس میں کرونا وائرس میں تو ان کو الیرٹ کیا جائے آپ بھی جانتے ہیں کہ بھارت کی نمال کے ساتھ ان کا سردی تنازیہ شروع ہو چکا ہے چین کے فوجیوں کے ساتھ بھی گزرشتہ روز بھارت کی جھڑپ ہوئی ہے اب امریکہ اور جو چائنہ ہیں کرونا کو لے کر ایک دوسرے پر الزام تراشی ہو رہی ہے امریکہ اور چائنہ کے جو بگڑتے تعلقات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے اس کے کتنے برے اثرات اس کے ہو سکتے ہیں چین ہمارا ہمساہیہ ملک ہے تو امریکہ کے ساتھ ہمارے اور نویت کے تعلقات ہیں دیکھئے جا تک اس کا نتیجہ ہے خدا کرے ایسا کبھی بھی نہ ہو اس کا تو نقصان زیادہ بھارت کو ہوگا کیونکہ دو اس کے بارڈرز ہیں ایک پہ پاکستان ایک پہ چین ہے اگر وہ دونوں سے چیڑ چاڑ کرے گا تو امریکہ تو لفاظی کر رہا ہے نا بیٹھا وہ واشنگٹن میں بیان دیے جا رہا ہے بیان دے رہا ہے وہ اور بات ہے لیکن جو لوگ پلان کرتے ہیں اور انڈیان ڈیفنس ملسٹری میں امیشور وہ دیکھ رہی ہوگی وہ پرائیم ایسٹر کو اڈوائز کرے گی اڈوائز سنے یا نہ سنے دوسری بات ہے کسوری صاحب بھارت کے کشمیر میں جو نیا ڈومیسائل قانون نافذ کی ہے جیسی اوائیسی بھی مسترد کر چکی ہے لیکن دلی سرکار جو ہے مودی سرکار جو ہے اس پر ہٹ درمی پر اتری ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال کشمیریوں کو حریت پسندوں کو مزید اکسائے گی کاروائیاں ہوں گی آلات خراب ہوں گے مضبور مگزے کشمیر کے مزید دیکھئے جس طرح وہ انہوں نے ظلم کیا ہے آپ کے سامنے ایک پوزیشن واضح ہو کے آگئی ہے کہ کشمیری جو ہے باوجود اتنے ظلم کے باوجود اس کے تاریخی نویت کا جو وہاں لوک آؤٹ کیا گیا ہے انڈیا پہ تو ہم لوک آؤٹ ہوا ہے ہندوستانیوں کو پتہ چلے گا کہ لوک آؤٹ کا مطلب کیا ہے کشمیریوں کی لئے تو زندگی وبال کر دی گئی ہے اس سے چار پانچ چے مہینے پہلے ان کے لئے تو لوک آؤٹ ہی لوک آؤٹ چلتا آ رہا ہے لیکن وہ گھر میں نہیں بیٹھتے جواب انہوں نے دیا ہے اور حضب المجاہدین ہوئی اور باوجود کشمیری جو ناظرین ہمارا آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل ناظرین لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو طاقتور ہے وہی سب کچھ ہے عام شخص کی بیوی ایک بڑے افسر کی بیوی کے مقابلے میں طاقتور ہو ہی نہیں سکتی جو وزیر مشیر اور وڈیرے کی اولاد ہے عام شخص کی اولاد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی مطلب یہ ہوا کہ عام شخص کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی وقت نہیں ہے کل سے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے جس میں ایک خاتون خود کو ایک بڑے افسر کی بیوی ظاہر کرتے ہوئے بلکہ نامناسب الفاظوں کا استعمال کرتے ہوئے نہائیت دیدہ دلیری سے قانون توڑتی ہے اپنی گاڑی وہاں سے بھگاتی بھی لے جاتی ہے بھلے ہی خاتون کے شوہر میں یہ زوم نہ ہو کہ وہ بڑا افسر ہے عام افسر ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ افسر جو ہے وہ انسانیت کے تقاضوں سے بہت بہترین طور پر واقف بھی ہوں لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی بیوی یہ جو انسانی تقاضیں ہیں ان سے محروم ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں طاقت کا جو نشہ یہ سر چڑھ کر بولتا ہے کیوں ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی طاقتور شخص کے اس کا رشتہ نہیں ہوگا یا لینا دینا نہیں ہوگا اس ملک میں اس کی آواز نہیں سنی جائے گی قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے پھر بھلے ہی وہ کوئی آفسر ہو کوئی بڑا آفسر ہو وڈیرہ ہو یا کوئی عام مزدور کیونکہ ربے کائنات کے نزدیک بھی تمام انسانیت برابر ہے کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پروگرام کے لیے فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ